بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجکستان اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے میں اس کو آپ کے تفصیل سے بتاتا ہوں کس طرح یہ سارا معاملہ تھا دوسری جو بڑی اہم خبر تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دائش کی جو حرکتیں ہیں وہ بہت تیز ہو گئی ہیں اب ان کی گردن دبوچنا بلکہ مروڑنا اور اس کو بلکہ گسیڑنا ان کو بہت جلد آپ کو نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چین افغانستان اور ایران ان کے ساتھ مل کر کام کرنی جارے ہیں اس مسئلے پر اس کی بڑی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ ابھی آپ نے کندوز میں دیکھا ہے لتشی امام بارگاہ مسجد پر حملہ ہوا اور اس میں جو حملہ آور کی شناخت ہوئی وہ ایوگر مسلمان نکلا اس سے چین کو بڑی شدید پریشانی ہوئی اور ایران کو بھی چین اب مکمل طور پر اس معاملے کی تہہ میں پہنچ کر اسے اکھار کر پھینکنا جاتا ہے وہ کیوں اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور ایران کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا 16 ستمبر کو جب عمران خان تاجکستان کا دورہ کرنے دشنبے کانفرنس میں گئے وہاں ان کی ملاقات تاجکستان کے صدر رحمان عمران علی سے ہوئی اور اس ملاقات میں عمران خان نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ افغانستان کی جو طالبان ہیں اور شمالی تحاد اور اس کے علاوہ جو تاجک ہے ان کی جو بڑی موومنٹس ہیں ان سب کو ملا کر ٹیبل پر بٹھانا بہت ضروری ہے اور جس پر تاجکستان کے صدر نے مذاکرات کی اہمی بھر لی وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے تھے پھر عمران خان نے 17 ستمبر کو انہوں نے احمد ان کے آنے کے بعد احمد مسعود اور افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات تھے انہیں بہتر کرنے کے لیے 6 اکتوبر پھر احمد مسعود جو ہے تین دن بعد دو شمبے پہنچا اب یہ اس کا جو دورہ تھا وادی پنجشیر سے تاجکستان کے لیے تھا اور عمران خان کے دورے کے بلکل ٹھیک تین دن کے بعد تھا احمد مسعود جو تھا وہ دیکھیں وہاں پر ڈیڑھ دن گزار کر افغانستان گیا کیونکہ تاجکستان میں جو افغان طالبان تھے ان کا کوئی نمائندہ اسے ملنے نہیں آیا اور اس کی بڑی وجہ کے آتیمہ کو بتاتا ہوں پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کی آنے کی یقین دہانی بھی کرائی دی لیکن آخری لمحات میں سب کچھ بدل گیا کیونکہ قابل پر حملہ ہوا اور پھر کندوز پر حملے نے ساری صورتحال کو بدل کر رکھ گیا افغان طالبان کو پورا یقین تھا کہ وادی پنجشیر کے حوالے سے اور تحریک طالبان پاکستان کو جہاں پر پناہ مل رہی ہے وہاں اور یوگر مسلمانوں کو بقاعدہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے وہاں وہ وادی پنجشیر سے احمد مسعود اور ان کے حمایتی وہاں سے نکل کر یہ سارا کام کریں اور اس پر شدید ناراض تھے انہوں نے اسے اتجاج کو پھر ریکارڈ کروایا اور اس دو طرفہ بات چیت میں وہ نہیں آئے اب پاکستان کی طرف سے پیشکش افغان طالبان کے پاس لے کر جانا انہیں بقائل کرنا یہ بھی بہت بڑا کام تھا اس کی فواد چودری نے ابھی تصدیق بھی کی تھی لیکن زبیولہ مجاید کہتے تھے افغان کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا پیغام آیا نہیں تھا اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے دیکھیں کہ پاکستان میں بھی آئی ایس آئی کی چیف کی تبدیلی کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وجہ کچھ بھی ہو امن کا ایک بہت بڑا موقع احمد شاہ یا اب یہ کہلیں کہ احمد شاہ مسعود کو پکڑنے کا ایک بڑا اہم موقع یا ان کے ساتھ معاملات کو اپنے حساب سے کرنے کا یہ نکل گئے ان کے ہاتھ سے تاجکستان نے افغان طالبان پر الزام بھی لگایا کہ وادی پنشیر میں جو عام لوگ ہیں بنیادی سہولیات سے انہیں روکا جا رہے ہیں اور وہاں پر جو کسی صورت میں ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جو مکمل طور پر پشتونوں پر مشتمل ہو افغان طالبان اب یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت احمد مسعود اور امراللہ صالحے جو ہیں وہ تاجکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے مزید جو افغانستان کے خلاف لڑنے والے آپ کو جیسے عبداللطیف پدرام یہ بھی اس وقت تاجکستان میں موجود ہیں اور اب شاہ مسعود احمد مسعود کے جو چچا ہیں وہ بھی احمد ولی مسعود یہ بھی وہاں تاجکستان دوشنبے پہنچ چکے ہیں اب دوسری طرف دیکھیں پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان نے جولائی اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بڑے حملے کی ہیں اس میں ایک سو چالیس لوگ شہید ہوئے یہ ترتالیس حملے تقریبا جو ہیں ان کے آپ دیکھیں تو وہ جنوری سے جون تک تھے پھر جون جولائی اور اگست میں دیکھیں کتنے زیادہ حملے ہوئے انہوں نے دوسرا کے نیا کام یہ شروع کر دیا کہ ان حملوں میں وہ اب وہ چین کے جو مسلمان ہیں انہیں لارے ہیں ان کی ویڈیوز لارے ہیں ان کو سامنے لارے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں اہل تشی اور مختلف اقلیتوں پر تاکہ جو بڑی سازش ہے بڑا نیٹورک ہے وہ بنایا جائے کہ چین کا آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے ساتھ ایک تنازع شروع ہوا اور طریقہ طالبان پاکستان جو ہے وہ چین میں موجود آپ کو پتہ ہے ان کی جو وہاں پر پارٹی ہے ان کے دوست جو ہے ایس پاکستان اسلامی مومنٹ جیسے کہتے ہیں اور اسی لئے اب کندوست پر جو اہل تشی پر حملہ تھا وہ ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ تھا اس میں ان کو یہ حاصل کرنا تھا کہ پاکستان چین اور ایران ان کے خلاف بات ہو جائے گی افغان طالبان کے خلاف سارے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ دیکھیں جی اقلیتوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران بھی مسئلہ کے معاملے پر سامنے آ جائے گا اور ایران نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ بھی دیس پر کہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنا کام تو یہی وہ چاہتے تھے افغان طالبان کی حمایت سے پیچھے آٹھ دیتا اور دوسری طرح چین ایوگر مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان کے خلاف وہ مکمل طور پر تحریک طالبان کو کہا دے کہ نہیں آپ سے کنٹرول نہیں اور ہم خود کریں گے تو پھر یہ تحریک طالبان پاکستان اور یہ جو تحریکیں ہیں اب یہ مل کر جو پاکستان اور چین کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں گی جواب میں کیا ہوگا پاکستان اور چین افغان طالبان ان کے ساتھ فض جائیں گے سارے لیکن انہوں نے کی کوششوں کو سبوتاج کرنا شروع کر دیا انہوں نے جواب میں ہندوستان میں افغان طالبان کے کچھ لوگ بھیجتی ہیں کشمیر میں اب صورتحال ایسی ہوگئے دیکھیں کہ تینوں ممالک پاکستان ہندوستان اور چین ایٹمی قوت بھی رکھتے ہیں کبھی بھی جنگ کی طرف معاملہ نہیں جا سکتا یہ آپ بھول جائیں کہ جنگ بڑے لیول پر ہو سکتی ہے اس کا نقصان آپ کی سوچ سے زیادہ ہے اس لئے آپ کیا ہو رہے ہیں لڑائی کا طریقہ اپنی اپنی ملیشیا کا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے ایران کی طرز پر پاکستان کی مجبوری ہے کہ جنگ میں سے زبردستی دھکیلا جا رہا ہے وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ہندوستان اور چائنا جو ہوں ان کا آپس میں سکور بھی سیٹل کرنا ہے آپس میں پاکستان چین کی لازوال دوستی بھی اب پاکستان اس تنازع کا حصہ ڈائریکٹ بنجت ہے اس کا ڈائریکٹ جو ہے پاکستان کو پہلے نقصان بھی ہوا ہے لیکن پاکستان کی عوام آپ کو پتا ہے جو اتحاد ہے اس میں چین کے ساتھ جو ایک لازوال دوستی اور محبت کا ایک سلسلہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو اب چین کے ساتھ مل کر یہ تعاون نہ صرف لڈاکھ میں ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کی جو لائن اف کنٹرول یہاں پر بھی ہو رہا ہے دونوں طرف تامیرات بھی مان نہیں ہیں تو چین اور پاکستان بھی کل ایک کٹھے کاؤنٹر کر کے ہندوستان کو کاؤنٹر کرنے آگئے ہیں معاملہ جو تھا وہ خراب ہو سکتا تھا ایران کی مداخلت اگر ہوتی جب یہ کندوز میں حملہ ہوا اور افغان طالبان اور ایران کی تعلقات خراب ہو جاتے جس کی پوری کوشش کی گئی اس وقت ایران نے پاکستان کی خلاف جو سٹیٹمنٹس بھی دیں کچھ باتیں بھی جس پہ لوگ بڑے نراز ہوئے لیکن پاکستان ایران نے اس معاملے کو اپنا ضبط کا دامن نہیں چھوڑا دونوں نے بڑی اکل اور افغان طالبان کو میں کریڈٹ بھی دوں گا انہوں نے مل کر تینوں نے ایک مشترکہ طور پر جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی باتیں کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں آپ کو ایران کی آرمی چیف نظر آئے بڑا ان کا وسیع قسم کا استقبال کیا گیا جنرل باجوا کی طرف سے ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں طرف سے باہمی جو گفتو شنید ہوئی معاملہ افغانستان پہ ہیتا ہے اور بات یہی تھی پاکستان کو یہ بڑا چیلنج جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ تحریکے طالبان پاکستان اسلامی قرآست خراسان بنائی ہوئے جو انہوں نے اور اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کی طرف سے ہے دوسری طرح ایران بھی بلوچستان کے معاملے پر بہت پریشان ہے وہاں سے انہیں بھی مسئلہ اور وہاں سے پاکستان پر بھی مسائل آپ کو پتہ آتے ہیں ایران کے بارٹر سے نکلتے ہیں تو اب چونکہ ہندوستان کی آہستہ آہستہ چھوٹی کرا دی گئی ہے تو اب یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو نظر آئیں گے اس کا انشاءاللہ رزالٹ جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ تینوں چاروں ممالک مل کے کیونکہ افغانستان ایران پاکستان اور چینہ یہ چاروں کا مفاد ایک ہی ہے اور اسی لیے اگر ایک مفاد ہو تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ سارے مل کر ایک پیچ پر آ جائیں اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ دیتا ان کو اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے اجاز دیں اللہ حافظ